بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامباد کے اندر ویسے تو لور میں بھی چھوٹی والا سین ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو شدروں برہمنوں نے پاس جا رہے ہیں لوگ میڈر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹی والے دن جو ہوتا ہے نا وہ پنی فیملی کے ساتھ درہ تھوڑا جائے نا فیشن جا بنے آیا ہے کہ ہم جو ہے ہائیٹی پہ جائیں گے ہم جو ہے باہر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ہم صبح ناشتہ فلاں جگہ پہ کریں گے کافی سارے ریسٹورانٹ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں پارٹس پہ بنے اپنا انجوائے کرتے ٹھیک ہے کرنا چاہیے جنہوں نے کول ہیگاہ انجوائے کرن میں یہ ان کے انجوائیمنٹ کے خلاف نہیں ہوں یہ وہاں پر پارک کے اندر اپنے بیو بچوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے اور اس وقت پولیس آئی تھا نا آپ پارا کی اور انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اچھا اب ان کے اوپر مقدمہ جو ہے اس کی تفصیل میں آپ کو داتا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کے ایک آہ 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 آسد کیسر صاحب وہ بھی گرفتار ہو چکے ک ان کی گرفتاری جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آہ انٹی کرپشن آہ کے کیسز میں بھائی سب انوال تھے آہ ان کے اوپر آہ کرپشن کے انہیوہ کیسز ہیں اچھا ایک کلپ بڑا وائرل ہے اور کلپ وائرل یہ ہے کہ جو شبر زیادی صاحب چیمن ایب بی آ رہے ہیں ان کا ایک کلپ ہے جو ایک پروگرام کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے آہ کل سے وہ بہت زیادہ آہ وائرل ہے آہ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آہ جو سگرٹ کے اوپر ٹیکس لگایا تو مجھے عمران خان نے کہا کہ آپ جو ہے نا ذرا عصد کیسر سے ملنے آہ وہ بہت ضروری ہے تو کہتے ہیں مجھے میسیج ملا تھا عمران خان کا اور پھر ویسے بھی زہر عصد کیسر سپیکر سی تو میں چیمبر چلا گیا ان کے وہاں پر ان کے ساتھ سوابی کے اور سواد کے اور ریزر لاکو کے نا وہ ایمینیز بیٹھے ہوئے اب یہ ذہن دے رکھیے گا کہ وہاں پر آہ جو جتنے بھی ارکانے قومی اسمبلی تھے نا وہ سارے کے سارے پی ٹی سے تعلق تھے وہاں سے کوئی اور امیدوار جیت کر نہیں آیا تھا وہ سارے بیٹھے ہوئے تو ان نے کہا جی کہ آپ جو سگرٹ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں نا یہ غلط ہے یہ بند کر دیں تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی میں ٹیکس زیرو کر دیتا ہوں زیرو لیکن مجھے وہ فیکٹری ریجسٹر کرنے تو جہاں پر یہ بن رہا ہے تو عصد کیسر نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہمارے سارے فینانسر ہیں یہ تو ہمارے سارے سپورٹر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ ان کو ریجسٹر کر لیں پھر ایک کلپ پوروائر لائے اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ جناب جتنے بھی لوگوں کو پر ہاتھ ڈالا گیا عمران خان نے کہا کہ یہ میرے فینانسر ہیں تو آپ ان کو خراب نہ کریں سگرٹ بنانے والے عمران خان کی ٹکٹ پر ایمینے بھی بنیں اور سگرٹ بنانے والے یا سگرٹ کا کاروبار کرنے والے عمران خان کی ٹکٹ کے اوپر سینٹر بھی بنیں اور سگرٹ سے ہی مسلم لیکن نون کی بھی ایک شخصیت ہے ان کے ہسمنٹ کا بہت زیادہ تعلق واسطہ ہے سگرٹ ساز کمپنیوں کے ساتھ فواد چوہدری نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا میں نام نہیں لیتا کیونکہ مہینو پاکہ نہیں فواد چوہدری نے کیا سیدھے فواد چوہدری جانے تو او جانے یہ جو سگرٹ کا مافیا نا یہ بھی سر کی صفقت آپ اس کی طرف اتیان دیو تیان دینا لیو کیونکہ جو ہے اپنا زمین کا مافیا لینڈ مافیا اے جناب چینی مافیا یہ آٹے والا مافیا اتھے یقین کرو کہ دودھ دیں اللہ بھی مافیا جائے یہ جو نان بھائیں ہیں نا ان کا بھی مافیا ہے یہ اے سارے کٹھے ہو گئے آپ اتیان کرنے اندر اوٹی ویڈ پہ دی ہو گئی اور اوٹی ویڈ پہ دی ہو گئی اور اوٹی ویڈ پہ دی ہو جاندی ڈی سی وچڑا ریٹ کٹ کر تھاک جاندہ کوئی دیکھنا نہیں کارٹل اتنے مضبوط ہو گئے اور یہ ہر اس جگہ کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پر ریاست جو ہے وہ پاور شیرنگ دے فارمول لیتے یقین رکھنا شروع کر دیں دی پاور شیرنگ کرنی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عام آدمی کو پاور شیرنگ میں مت لے کر آئیں لیکن جس طریقے سے جس بھونڈے انداز کے اندر پاکستان میں یہاں پر پرائیوٹائزیشن اور جس بھونڈے انداز سے یہاں پر سرمایہ دری نظام کو لاغو کیا گیا نا تونکے لاغو کی تک ہے تونکے بقیادہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ نہ ہم پورے طرح سرمایہ دری نظام میں جا سکیں نہ ہم پورے سوشلزم میں رہ سکیں نہ ہم جو بھی ویٹس ہے وہ ایور جو بھی ان کا لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی بینکاری ٹھیک ہے میں اس پر کیونکہ مذہب اس میں ڈال دیتے ہیں نا وہ تو میں مذہب کے تڑکے سے بچتا ہوں مطلب اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ میرا ایوریا نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے تو نہ ہم پوری طرح اسلامی بینکاری کے سن نظام میں ہیں ہم نہ چوچو کا مربع بن کے راگے میں نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر طرف مافیاز کا راجہ جڑہ تگڑا ہوئے گا نا وہ جناب کامیاب ہو جگہ ہے مجھے ایک بندے سے میری بات ہو رہی تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو اپنے بھائیز کو یہ مشورہ دیا ہے کہ پتر نونا وکیل بنا دے میں نے کہا اچھا یاد کیوں آپ نے چوز کیا جی وہ غلط کا شعبہ آپ وکیل بنا نہ آنے چاہ رہے ہیں وہ بڑے مشہور آدمی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نام کیونکہ ان سے میں نے پوچھا نہیں کہ تاڑا نہ ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے میں نہ آنے لے رہے ہیں ورنہ وہ مشہور جا آدمی ہیں ایم پی ایش ایم پی بھی رہے ہیں وہ تو کہہ دیں میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ سر اس ملک کی تڑے دا رول ہے تڑے بازی ہے وے مافیا سے آئے ہیں تو وکیلہ تو وہ ڈکڑا تڑا پا آئی تڑڑا سیول میں تو کوئی نہیں ہے لہذا مونڈا یادانا وکیل بنا دے یہ اپروچ ہے ہمارے جو آج کل کے والدین ہیں یعنی وہ میری ایج گروپ ہی ہیں تو ان کی یہ اپروچ ہے کہ جناب ایس طرح یادانا ساڑا مونڈا پکا رہے گا سروائیول رہے گا سروائیول کے لیے نہیں بنی بھی ایسے ملک کے اندر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے معاشرے کے اندر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ایسی سوسائیٹی کے اندر ایسے لوگوں کے اندر ایسے نظام کے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی فلا کی نوید آ سکتی ہے تو سر بڑا اکھا جائے برائے مربانی ہے سرمایہ داری نظام تو جنی چھیتی جان چھڑاؤ اتنا آپ لوگوں کا فائدہ ہے جو چلے مکمل جان چھڑاؤ تو سوشل ڈیموکریسی لے پاس سے آجاؤ آپ کا جو آئین ہے نا سر وہ بہت کمپریہنسیب ہے اس میں سے چیزیں جو آج کے دور کے مطابق نہیں ہیں انت کو نکال دیں ترمیمہ پڑھ لیے بھی تک کر دے ہو نا تین ور ہی وزیراعظم بڑھنا دے پابندی سی نا مشرف نے لائی میاں صاحب نے بڑھنا سی بڑھ گئے نا اینجو ایٹا آئی پھٹتا دیلی ٹھیک ہے پابندی ختم ہو گئی تو بھائی اب بھی کر لیں اب جب آئیں تو میر بنی کریں کچھ عوام کے لیے بھی کر لیں میری گزارش شرف اتنی ہے میں یہ صرف نواز شریف سے نہیں کہہ رہا یہ میں زرداری صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں یہ میں تریکی انصاف والوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا اپنی انگلیوں کے اوپر ان پتلیوں کو نچاتے ہیں میں ان سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں بھاراً اصد کیسر صاحب جو ہے نا وہ کرپچن کے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے خلاف گوائی کے طور پر ایک جو کلپ ہے نا وہ وائرل ہے شبر رضا صاحب کا اور وہ شبر رضا صاحب جو ہے نا ان کا کلپ پرانا ہے کسی نے کڑھے آنی جی نوہ ریکارڈ نہیں کرایا کسی نے چلا نہیں کٹھایا کہ ایر ریکارڈ کرا لہذا اصد کیسر صاحب کی گرفتاری کے اوپر کوئی بندہ بھی سیاسی کارڈ کھیلنے کی کوشش نہ کریں اب آجاتے ہیں فواد چوہدری کی طرف فواد چوہدری صاحب جو ہے نا صاحب میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کا نمبر میں نے گیارویں کہا تھا میں نے کسی لیے کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جو ایف آئی آ رہا ہے نا اس کے اندر یہ گیارویں نمبر پر ہے پہلے نمبر پر مراد صحیح ہے عمران خان کا پوجی نمبر ون نسیہ آیا پجیہ آیا فیصل جوید خان غائب ہیں انڈرگراؤنڈ ہیں شیخ رشید صاحب جناب چلہ کٹ کے جو بقیادہ طور پر جو ہے نا انسان بن چکے ہیں اچھا پھر اسد عمر صاحب ایوی انسانوں میں شمار ہو چکے ہیں راجہ خورم نواز صاحب غائب ہیں علی نواز عوان صاحب غائب ہیں فیصل وارڈا صاحب بڑی دیردے انسان بن چکے ہیں شہزاد وسیم صاحب ایوی انسان نا چکے ہیں ایسے بچارے دے نا ادھر دا نا ادھر دا انہوں جڑے پاس چلا ہوگے چل چل جائے گا یہ تو کافلی کے دور میں بھی ہوتے تھے پر ایم شرط نعرے مارتے صاحب جدہ مرضی نعرے مارتے ہیں جدہ لیشارہ کروکہ ادھر نعرے مارتے ہیں شروع کر دے گا ایسے بچارے دا کوئی مسئلہ نہیں صداقت دواسی صاحب نے تو پورا انٹریو دیا شبلی فراز صاحب غیب ہیں یعنی ایکٹیو نہیں ہیں فواد چودری صاحب ایکٹیو ہوئے تھے یہ گیارویں نمبر کے کھلا رہی ہیں سیف اللہ نیازی صاحب ایری غیب نے شہر یار فریدی صاحب کافی چلا چلا کٹ کے تو آج کل انڈر گراؤنڈ ہیں فیاض اللہ حسن چوہان صاحب چلا کٹے ہیں بغیر ہی پائیں ٹھیک ہو گئے صاحب اچھا پھر اس کے بعد فردوس شمیم نکوی کافی بیمار ہیں انڈر گراؤنڈ ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ ایکٹیو نہیں ہیں اسد کیسر صاحب گرفتار ہوئے ہیں اس کیسے میں نہیں ہوئے ہیں دوسرے کیسے میں ہوئے ہیں زہیر عباس کھوکر صاحب لاہور شہر میں نے تھے پی ٹی اے کے کیونکہ نہیں ایم پی اے تھے اب ایگزیکٹ میں یہ یاد نہیں تو یہ بھی آج کل گایا ہے میں اور غلام سرور صاحب ریچنٹلی آئی پی پی میں جا کر اپنے پناہ حاصل کر چکی ہیں تو یہ اٹھارہ لوگوں کے علاوہ ایف ای ایر کے مطابق ہزار سے بارہ سو جو بندہ ہے نا وہ سر نکلا ہے اور انہوں نے نائر لگائے ہیں شباز گل کو رہا کرو یہ سر بیس اگست دوزار بائیس کی کا واقعہ ہے اور بائیس اگست دوزار بائیس کو ان کے پر ایف ای ایر درجہ ہوتی ہے ایف ای ایر کے اندر جو دفعات درجہ ہیں اس میں ایک سو نو ہے پائن سو چھے ہے ایک سو چھے سی ایک سو اٹھاسی تین سو اکتالیس اور دو بٹا تین بٹا دو ایمپلیفائر ایکٹ یعنی یہ ساری وہ دفعات ہیں جو جنہ چاہے کئی ورحی پرچے ہوندے ہیں لوگ آنے ہوتے ہیں گرفتاریہ نہیں ہوندی ہیں پائن گرفتار ہوئے اس کی دوڑ بھی سکتے تھے ماضی میں یہ گرفتار ہوئے رہا ہو کر آئے تو رو پڑے ایک پروگرام کے اندر جب ان سے پوچھا گیا بچے یاد آئے وہ بات یاد آگئی تھی مشاہد اللہ خان صاحب کی جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم لوگوں کے آنسو ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں تم رو گے تمہارے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا چیخ چیخ کر مشاہد اللہ خان صاحب نے یہ بات کی تھی بہت اچھے آدمی تھے بڑے زبردست مقرر تھے بڑے اچھے علا پائے کا ذوق تھا ان کا عدوی تو وہ یہ بات کہتے تھے مجھے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ یاد آگیا تھا پھر جناب دوسری دفعہ ایک گرفتار انہیں سے بچنے کے لیے دوڑ بے دوڑا انہوں نے بڑی مشہور ہوئی یا انہیں دوڑ مشہور ہوئی ہے یا حسین بولٹا تھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اے پائنٹ سر ہو بچار دس گڑن تو پہلے پہلے ہنڈر میٹر کراس کر جندا تھی اے پائنٹ دیکھو لوگ تنہ میں ٹائنج یا انڈر میٹر کراس نہیں ہے ڈگ بے سانس چڑھ گیا تھا تو فواد چودی صاحب کی اصل جو گرفتاری ہے اس کی جو وجوہات ہیں جو میرے تک پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پائنڈڈ ہے نا وکٹ کے دونوں نے تینوں طرف کھیل رہے تھے یعنی ایدر بھی سلام تھے ادر بھی سلام تھے میں بھی پائنٹہ ڈیل آیا بس شامی آیا سویری آیا آیا جے آیا جے آئی پی پی میں بھی شامل ہوئی تھے آپ یاد کریں جس دن آئی پی پی لانچ ہوئی تھی یہ اس دن وہاں پر مجود تھے اور یہ بلکل سر نیچہ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور یہ شو کرتے رہے کہ جناب میں دے بڑی زبردست تھی میں نو بھائی آجی اتھے لے آگے میرا دے جی کوئی نہیں سی آنو ٹھیک ہے پھر ان کو کہا گیا کہ مطلب پائی جی جان دیو نہ کرو ایکٹیو ہو جو میں ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ایسے لارے تھے ایسے چاہ کے دیچ یہ کھیلتے رہے اور یہ ایکٹیو نہیں ہوئے آئی پی پی کے اندر ان کے پلیٹ فارم سے ان کے موقع کے مطابق چیزیں انہوں نے نہیں چھلائی اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ آئی پی پی ایکٹیو نہیں ہونا چاہتے آپ نہ ہو چوٹ نہ بولو فریب نہ کرو مکر نہ کرو فراڈ نہ کرو ڈرامے بازیاں نہ کرو میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتا سکتا جو میرے ذاتی نالج میں ہیں کہ یہ جب پہلے گرفتار ہوئے تھے تو کس کی گرانٹیز کے اوپر ان کی رہائی ممکن ہوئی تھی پرسنل گرانٹی پہ ہوئی تھی پاہین پرسنل گرانٹی کے اوپر ٹھیک ہے میں ظاہر ہے کہ میں کیا کہتا ہے ایک ٹرسٹ کا لیوال ہے میں وہ باتیں نہیں بتا سکتا تو یہ بھائی صاحب پھر چکر دینے سے تو پاہین چکر جڑانا چکر بازاروں نے نہیں دیتا جا سکتا ٹھیک ہے یہ آپ سادہ لوگ دیاتیوں کو سادہ لوگ شہریوں کو تو آپ دے سکتے ہیں کہ عمران خان جو آیا نا وہ بلکل اماندار آدمی اے چکر ایک ریڈی ایلینو دے سکتے ہو ہو سکتا ہے آپ کچھ پڑی لکھیں بیوکوفروں کو بھی یہ چکر دے سکتے ہو لیکن جنہ نے اے سارے چکر چلائے نہ عمران خان سبیت ان کو چکر نہیں دیا جا سکتا تو لہٰذا اب یہ خود چکر میں آگئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی ہے زیادہ ٹائم نہیں نکالیں گے الیکشن کیونکہ سر پہ آ گیا ہے تو الیکشن لنڈا ان کی مجبوری ہے یہ جلد ہی جو ہے وہ چلے کے دن پورے کرکے تو ایکٹیو ہو جائیں گے سر دوبارہ سے مجھے یہ لگتا ہے باقی یہ ہے کہ جیڑا جیڑا بچے ہیں نا انہوں اس مقدمے کے مطابق اس سارے انہی باری آنے لیجئے بچے گا کوئی نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں میرے پاس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا آپ دوستوں کے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت تتنے ملتے کے لئے بھی لاغ گئے